اسلام علیکم میڈیو ویورز ویلکم ٹو وومن ایرا آج میں جا رہی ہوں ایک جنگل کی سیر پر یہ جنگل نہ ڈراؤنا ہے نہ جانوروں سے بھرا ہے بہت ہی خوبصورت اور دلکش جنگل ہے یہ اس کا نام ہے حمایت باغ چلیے کرتے ہیں سیر اور انگباد کے مشہور اور خوبصورت مناظر سے بھرپور حمایت باغ کی حمایت باغ یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوبصورت باغ ہے آج ہم حمایت باغ کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتے دیکھتے اس کی دلچسپ تاریخ پر بھی نظر دالتے ہیں اس شاہی باغ کی تاریخ بھی شہانہ ہی ہے یہ جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں آج کے وقت میں یہ ماننگ ووک کا سینٹر بنا ہوا ہے لیکن ایک دور گزر چکا ہے جب یہاں پر ایک شاہی باغ ہوا کرتا تھا اور اس شاہی باغ کے بننے سے پہلے یعنی سن سترہ سو سے پہلے یہاں ایک طالب ہوا کرتا تھا جس کا نام خضری طالب تھا خضری طالب بہت بڑا تھا اگر آج کے لوکیشنز کے حساب سے کہوں تو سلیم علی لیک سے لے کر بیگمپورا اس ایریے تک پھیلا ہوا تھا اور یہ طالب بڑا ہونے کے ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت تھا اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کئی سارے پھلوں کے درخت لگائے گئے تھے وہ پھل اورنگزیب کے شاہی درباریوں کے لیے مخصوص تھے خضری طالب کا نظارہ خلے ارخ سے بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظر آتا تھا خلے ارخ اورنگزیب کے خلے کا نام تھا کچھ عرصے بعد خضری طالب سے بہتی ہواے اورنگزیب کی صحت کے لیے نقصان تھا ثابت ہونے لگی تب حکم دیا گیا کہ اس طالب کو مختصر کیا جائے اورنگزیب کے حکم کے مطابق آدھے سے زیادہ طالب کو سکھایا گیا اس طرح وہاں ایک میدان بن گیا کئی سالوں سے وہاں طالب ہونے کی وجہ سے اس میدان کی زمین بہت ہی زرخیص تھی زرخیص زمین کا استعمال صحیح انداز سے ہو اس نظریے کے تحت وہاں بہت سارے پھلوں کے درخت لگائے گئے اور چونکہ وہ علاقہ خیلے کے سامنے تھا اس لیے وہاں کئی سارے اقسام کے اور خوبصورت پھولوں کے پودے بھی لگائے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی عرصے میں وہاں ایک خوبصورت سا باغ تیار ہوا اور اس باغ کا نام رکھا گیا مغل باغ کے اطراف میں کئی ساری پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر برستے والے بارش کے پانی کا استعمال باغ کے لیے کیا جانے لگا پہاڑوں سے پانی باغ تک لانے کے لیے انڈرگراؤنڈ نہریں کھو دی گئیں پہاڑوں سے پانی نہروں کے ذریعے ایک جگہ جمع کیا جاتا جسے بارہ دری کہا جاتا تھا اور اس بارہ دری سے چھوٹے چھوٹے کینال لکھا لے گئے اور وہاں ان کینالوں سے پانی ہر درخت کو دیا جانے لگا مغل باغ سن سترہ سو میں بنایا گیا یہ مغل باغ ہی ہے جسے آج کے دور میں ہم ہمایت باغ کے نام سے جانتے ہیں آج بھی ہمایت باغ میں کئی سارے اقسام کے پھول اور پھل اگائے جاتے ہیں انہی پھلوں کی وجہ سے اسے بسندرہ و نائک مراتوڑا کرشی ودہ پیٹ کا حصہ بنایا گیا ہے اور بہت سارے پھلوں کے آسانی سے دستیابی کی بینہ پر اسے دو ہزار تیرہ میں فروٹ ریسرچ چینٹر بھی بنایا گیا یہ جو کھندر آپ دیکھ رہے ہیں باغ میں موجود درختوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا سیکیورٹی پوائنٹ نظر آتا ہے جہاں کوئی دروگہ بیٹھا کرتا ہوگا اور باغ کے اس حصے کی حفاظت کرتا ہوگا آج کے دور میں یہی ایک راستہ ہے پہاڑوں کی طرف جانے کے لیے باغی سارے ایریے کو اس طرح سے بانڈی وال سے گھیرا جا چکا ہے دیکھئے ایک سادہ سے شپاہی کیلئے بنایا گیا سادہ سا کمرہ لیکن کس قدر شاہی ہے اور اس طرح ہم جا رہے ہیں پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک جھرنے کی طرف پیچھلے کئی دنوں سے بارش بہت ہو رہی ہے اس لیے سنا ہے کہ جھرنہ کافی بہ رہا آئے تو چلیے دیکھتے ہیں اس جھرنے کا بھی نظارہ پانی کافی تھنڈا ہے پانی کا دباؤ بھی کافی سارا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ جھرنہ بلکل کسی فلم کا منظر نظر آ رہا ہے میرا بچہ بھی یہاں آ کر کافی انجوائی کر رہا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی کوئی اپنے آپ پر خابو کر نہیں پا رہے ہیں اوف توبہ یہ تو ہائٹ ہو گئی اس ماحول میں کوئی اپنے آپ کو روکے بھی تو کیسے موسیقی موسیقی آج یہاں آ کر کافی مزایا ایک مرتبہ پھر اپنے بچپن کو انجوائی کیا میں نے موسیقی کافی سارا انجوائی کرنے پر ہم چلے ہیں واپسی کے راستے انشاءاللہ میں یہاں پھر آنگی اور ایک اور ولاغ یہاں پر بناؤں گی کیونکہ ہم نے آج صرف ایک ہی حصہ دیکھا ہے حمایت باق کا ابھی اور بہت سارا حصے باقی ہیں بہت سارے نظارے باقی ہیں چلے ہم مجھے اجازت دیجئے چینل پر نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ